ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ مکہ مدینہ ایشیا افریقہ یورپ سمیت پوری دنیا اور تمام جہانوں اور زمانوں کو شرف بکشنے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملوں کے سامنے پورے صدق اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارے لئے حضرت و شرف کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب آج بھی وہی ہے جو اہل مدینہ نے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تعافظ ہمارے لئے باعث فخر ہے یاد رہے کہ فرانس میں سلام و خالف رفت انگیز بیانات اور اقدمات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے پوری دنیا میں مسلمان اس کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں نہ صرف اتجاج بلکہ فرانس کی مصنوعات کا بیک آرڈ بھی کرنے کا اعلان کر رہی ہیں دور صدر ہے جب طعیب ارتوان نے یومی جمہوریہ کی مناسبت سے جاری اپنے ویڈیو پیغام میں ملک میں اور بحرون ملک مقیم تمام شہریوں کو یومی جمہوریہ کی مبارک بات پیش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اس موقع کی خوشی میں شامل ہر ایک کا دل سے شکر گزاروں اور اعلان جمہوریہ کے 97 ائر کے موقع پر جنگ نجات کے تمام دلیروں اور جمہوریت کے بانی مصطفیٰ کمال اتتارک کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتا ہوں دور صدر نے کہا کہ ایک ایسے دور میں کہ جب ہم جمہوریہ ترکی کے قیام کے سونی سال گرہ منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں ہمارا دوہزار تئیس کے اہداف تک راسائی کا سفر بھی ان تیاریوں کے ساتھ جاری ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی بیس سال پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ امتاقتور ہیں ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہے انشاءاللہ اپنے ملک کو دوہزار تئیس کے اہداف پر پہنچا کر ہم اپنے علاقے اور دنیا میں ایک بلکل نئے دور کا آغاز کریں گے یاد رہے کہ ترکی کے صدر ہے جب تو یہ بردوانی یورپ اور بالخصوص فرانس میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا سے متعلق کہا ہے کہ یورپ ایک بار پھر صلیبی جنگیں شروع کرنا چاہتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انکارہ میں اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپنٹ پارٹی کے جلا سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاکی کی جسارت کی ہم وہ قومیں چونہ صرف اپنی بلکہ دیگر مذہب کی اقدار کا بھی اترام کرتے ہیں لیکن ہماری اقدار کو مسلسل نشانہ بنائے جا رہا ہے دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اور دوانے وہ استخانہ خاکوں کو دوبارہ تشیر کرنے پر فرانس کے خلاف ضروری قانونی اور سفارتی کربائی کا اعلان کر دیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبکرائب ضرور کریں